جسٹس مسررت حلالی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل اس بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں استفادہ کرنے والا ایک ایسا بدبخت ہے جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہے ہماری یہ بینچ ہماری یہ عدالت اس کی نظر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تحریف شدہ قرآن کی تقسیم مطلب فتنہ قادیانیت ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو زمانہ دو فارق کرو اس لیے کہ جس وقت جرم کا ارتکاب ہوا تھا اس ایک وقت میں یہ فلانا فلانا قانون موجود نہیں تھا اور اس لیے بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے اس ملعون قادیانی کو جو تحریف شدہ قرآن باتتا پھر رہا تھا